ہم بات کرنے والے ہیں ہریانہ کی ہریانہ کے مہابارت کی ہریانہ ویدان سبا چناف جو ہیں وہ اب یہ تھوڑا اسے بند کر دیجئے نا ونوچ جی دیکھئے یہ چلنے لگا آپ کا اور میں ادھر بول رہا ہوں اس کا بھی اپنا مزہ ہے تو ویدان سبا چناف کی تال ٹھوکی جا رہی ہے اور کل دراصل وہ ٹھوکی گنتی ہونے والی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے کون جیتے گا ہریانہ کا چناوی دنگل کس کو ملے گی پتخنی کیا بی جے پی ہٹوک مارنے والی ہے یا کانگریس دس سال بعد ستہ میں واپسی کرنے والی ہے اب متگلنا ہوگی لیکن متگلنا سے پہلے قیاس بھی لگنے شروع ہو جاتے ہیں ایگزٹ پول آ جاتے ہیں ایگزٹ پول آ گئے ہیں اس کا اندازہ آپ کو لگ چکا ہے ایگزٹ پول کا اگر مہا پول آپ کے سامنے میں پیش کروں جو سار نکل کر آتا ہے تو بی جے پی اس بار وپکش میں بیٹھنے کی تیاری کرتی دکھ رہی ہے ایسا کہنا ہے ایگزٹ پول کا پچیس سیٹیں اٹھارہ سے اٹھائیس بیچ کا پکڑ لو چوبیس پچیس سیٹیں اور کانگریس دس سال بعد ستہ میں واپسی کرتی دکھائی دے رہی ہے ترپن سے پیسٹھ یعنی کی صاف بہومت آسانی سے سمپل مجورٹی چیارلیس بہومت کا آنکڑا ہے میں پون بہومت شبد استعمال نہیں کر رہا ہوں اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے وہ دو تیائی بہومت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں انسٹھ ساٹھ کا آنکڑا پکڑتی دکھائی دے رہی ہے کانگریس پارٹی لیکن اس سے نہ بات پوری مکمل ہو نہیں پاتی اور مکمل کس لیے نہیں ہوتی ابھی چار مہینے پہلے کی بات ہے ایک جون کو لوگ سبا چناو کا ساتھویں چیلنگ جب ختم ہوا اور اس کے بعد ایگزٹ پول آئے تو ایگزٹ پول تو کہہ رہے تھے کہ آگئی بی جے پی کی سرکار بی جے پی تین سو ستر پار انڈی اے چار سو پار نتیجہ بالکل الٹ آیا ایگزٹ پولز کو موہ کی کھانی پڑی اور ایک طرفہ کوئی ایگزٹ پول ایسا نہیں تھا جو یہ نہ کہہ رہا ہو کہ ساڑھے تین سو پار تو ہے ہی ہے بی جے پی ساڑھے تین سو سے نیچے کوئی نہیں بتا رہا تھا اور دو سو چالیس آئی بی جے پی کی انڈی اے کی سرکار بن گئی موڈی 3.0 نہیں انڈی اے 3.0 بنی تو اس بار ایگزٹ پول تو کہہ رہے ہیں وہی کانگریس کی سرکار بنے گی پر وہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے تو ہم نے بھی وہی کیا دیکھئے سبق سیکھنے میں بھول صدار کرنے میں اور مکمل تیاری کرنے میں زد نہیں کرنی چاہیے کسی بات پر اڑنا نہیں چاہیے مروڑ نہیں رکھنی چاہیے ون شوڈ بھی فلیکسیبل انڈ وی آر فلیکسیبل ہم ساتھ ساتھ ایک سمنانتر پرکریہ بھی چلا رہے تھے ایکزٹ پول تو آنے ہی تھے ہم نے ہریانہ کے نامی گرامی اور ستھانی پترکار ٹی وی کی اخباروں کی ایک بیماری ہے کچھ نہ پترکار سپر سٹار بن گئے کسی کے چہرے دکھتے ہیں کسی کے سنڈیکیٹڈ کولمز ہوتے ہیں پر یہ برادری بہت بڑی ہے اور بہت لوگ ہیں بہت سے نیملس فیسلس لوگ ہیں جو پترکارتہ کو دھار دیتے آئے ہیں true soldiers تو ہم نے ان سے آگ رہ کیا ہر زلے میں بائیس زلے ہیں ہریانہ میں کم سے کم تین پترکار پانچ اور چھے بھی کچھ زلے بڑے بھی ہیں تو لگ بگ سو پترکاروں سے ہم نے آگ رہ کیا نویدن کیا کہ آپ بتائیے چناف کس طرف جا رہا ہے ایک ایک سیٹ کا ہم نے آنکلن کروایا سو سے زیادہ پترکاروں سے اور یہ ایگزٹ پول جب ہو رہے تھے ساتھ ساتھ یہ سمانانتر پکریا ایسا نہیں ہے ایگزٹ پول نے کہہ دیا تو جی ہم نے بھی ہوشیاری کر کے دو چار آنکڑے ادھر ادھر کر کے اور آپ کے سامنے پر روز دیا ایک گھنٹے کا کارٹرم یہ ہماری فطرت نہیں ہے اور اس بات کو آپ بکھو بھی جانتے ہیں تو اب جو آنکڑا آیا ہے وہ اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے بہت دلچسپ پر اس کا میں سسپنس تھوڑا بنائے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلے آج کا جو سیدھا سوال ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں پترکاروں کا پول ہریانہ میں کس کا ڈبا گول یہ ہے آج کا سیدھا سوال اور سوال کی بھی ڈبلنگ کر دی ہے ایک ہی سوال ہے آج اب ہی میں یہ آپ کو بتانے والا نہیں ہوں پر ایک اور چیز بتانا ضروری ہو جاتا ہے کل نتیجے تو آ جائیں گے گیارہ بجے تک سب صاف ہو جائے گا پوزیشننگ ہونے لگی ہے اٹل بیاری واجپی کی آتما گستی دکھائی دی آج بھوپیندر سنگھ ہڈا میں ہڈا بولے اب سب یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی مکہ منتری آپ بنیں گے کیا یا تھوڑا سا انداز بدل دیا جاتا ہے کہ مکہ منتری بن کر پہلا کام کیا کریں گے تو مطلب یہ بھئی وہ مانے کہ ہاں مکہ منتری بنیں گے تو انہوں نے کہا نہ میں ٹائیڈ ہوں نہ ریٹائیڈ ہوں پھر کسی نے سوال پوچھ دیا کہ کیا آپ یوہوں کو موقع دیں گے تو مسکرا کر بولے میں کیا دکھتا ہوں آپ کو ستتر سال کے ابھی پندرہ ستمبر کو ہوئے ہیں ہڈا پرفٹ ہے اور کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو یوہ بتا سکتا ہے میں بھی تو یوہ بتاتا ہوں میں تو ہوں ہی ونود شرما نہیں ہے یوہ ابھی ان کا پریچہ بھی کروانے والا ہوں نائب سنگھ سینی وہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری بار ہماری سرکار بنے گی اور دیکھنا کانگریس ای وی ایم پر دوش مڑے گی پر ساتھ میں وکلت تلاشنے کی بات ہے کہ بھئی چھوٹے دل ساتھ آ جائیں گے جب اگر آپ اتنے اتمنان میں ہیں اتنے آت مشواس میں ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے انیلویج کہہ رہے ہیں کہ ایگزٹ پول غلط ثابت ہوں گے دگویجے سنگھ چوٹالا دشنت کے چھوٹے بھائی وہ کہہ رہے ہیں کھٹر نے بھاجپا کا بیڑا گر کر دیا ہے ایگزٹ پول بیس سیٹے کہہ رہے ہیں بی جے پی کی مجھے تو لگتا ہے بیس بھی نہیں آئیں گی پر انہیں اپنی بھی دیکھنی پڑے گی ان کی کتنی سیٹے آ رہی ہیں وہ بھی تو سوال ہے اپنے آپ میں یا گھر پر بٹھا دیا جائے گا وہ تالے کی چابی لے کر کہیں جانے لائے کہ نہیں بچیں گے ستہ کے تالے کی پچھلی بار چابی ان کا چناوچن ہے تو آج میں آنکڑا سیدھا سیدھا نہ دینے کے بجائے آپ کو تھوڑا سا ترسانہ بھی چاہتا ہوں اور ہم نے ہر زلے کا آنکھلن کیا اور اس میں شروعات میں کرتا ہوں کرک شہطر سے اور دیکھئے چہرہ بھی آ گیا نائب سنگھ سینی کا کرک شہطر میں کل چار سیٹے ہیں اور وہاں کے جو پترکار ہیں وہ کہتے ہیں تین پر تو کانگریس سیدھے جیت حاصل کرنے والی ہے شہبات تھانے سر اور کہہ ہوا اور سب سے دلچسپ بات کیا ہے ٹکر کہا ہے لادوہ جہاں سے موجودہ مکہ منتری نائب سنگھ سینی چناو لڑ رہے ہیں ٹکر ہے وہاں پر مکہ منتری کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ سیدھے جیتیں گے اس کے معنی کیا ہیں گ 브�ین بلا چیخنی بلا چیخنی